بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنائی کیا حال چالہ ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے اور اپنے اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے سب بہن بھائیوں کو ٹھیک ٹھاک رکھنا شاد رکھنا آباد رکھنا خوش رکھنا اور اسی نیک دعا کے ساتھ میں ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں تو ویڈیو میں آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دو میٹر کی شلوار کو شیئر کرنا ہے کیونکہ جو عام شلوار ہوتی ہے وہ ہم آڑائی میٹر کی بھراتے ہیں لیکن آج میں آپ کو دو میٹر کی شلوار فل سائز میں بتاؤں گی سب سے پہلے کپڑا لیا ہے میں نے پورا دو میٹر کپڑا لیا ہے اس کے بعد اس کو فولڈ کرنا ہے ایسے نہیں کرنا فولڈ اس طرح کر کے ایسے کر کے فولڈ کرنا ہے اسے فولڈ کر کے اس کے اوپر اچھی طرح پریس لگانی ہے جو بھی آپ کپڑا کٹے سے پریس کے ساتھ ہی کٹنا چاہیے کیونکہ صفائی کے ساتھ کٹا جاتا ہے پھر اس کو ڈبل کر لینا ہے ایسے کر کے ایسے کر کے رکھ لینا پھر نیچے میں اس کی ساتھ کرنا چاہیے اس کی صفائی کا رکھ لوں گا اچھی طرح کٹ لوں گا اب اس کو ناپنے یہ دیکھیں پورا دو میٹر تیار کپڑا ہے یہ اب اس کا آسن ناپنے یہاں سے تو آسن عام حالت میں جو شلوار ہوتی ہے اب اس کا آسن رکھتے ہیں سترہ انچ ہے لیکن میں یہاں تین انچ زیادہ رکھوں گی بیس انچ رکھ لوں گی کیونکہ میں نے یہاں میانی ڈالنی ہے جب میانی ڈالنے ہیں تو پھر آسن کو تین انچ زیادہ رکھتے ہیں ادھر پانچہ جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے ناپ کے ساب سے اتنا رکھ لینا ہے لیکن میں نے ساڑھے سات انچ رکھنا ہے پانچہ وہاں میں نے نشان ایک ساڑھے ساتھ پانچا اور ایک انچ اوپر نشان لگانا ہے جو سلائی میں آنا ہے اب میں نے دو انچ اوپر چھوڑا جو شلوار کے اندر فولڈ کرتے ہیں اب آسن سے پکڑنا اور پانچے سے پکڑنا یہاں ہم نے نشان لگائے ہوئے ہیں ایسے کر کے ان کو فولڈ کر دینا ہے پھر اس کے اوپر پریس لگا لینی ہے اب اس کے اوپر لائن تو اچھی طرح لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی میں یہ چاک کا یوز کر لوں گی اب یہ چاک کے ساتھ لائن لگائی تو اب یہاں سے میں نے کٹائی کر دینی ہے ایسے کر کے یہاں سے کٹائی کر لینی ہے اب یہ جو کپڑا ہے نا اس کو میں بتاؤں گے کہ اس کی میانی ڈالنی کیسے یہ جو کنارہ ہے اس کو اتار دینا ہے کنارہ اندر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ جس کپڑے کے ساتھ کنارہ کے ساتھ سلائی ہو وہ صاف نہیں اکٹھی اکٹھی سی لگتی ہے تو اس لیے جو بھی کپڑا آپ سلائی کرتے ہیں کنارہ سب کا پہلے ہی اتار دینا چاہیے اب یہ کنارہ اس کا مہن اتار نا یہ تھوڑا سا کپڑا میں اس سے اتار لوں گی کیونکہ اگر میری شلوار کی لمبائی پوری نہ ہوگی تو میں پانچے کے نیچے جو میں نے شلوار کے ساتھ ہی سے فولڈ کرتے ہیں تو وہ ساتھ سے نہیں کروں یہ الگ سے لگا لوں گی اب اس کو شلوار کے میانی کو شلوار کے اوپر رکھنا تھوڑا سا اب میں یہاں سے جتنا اثر رکھنا ہے اتنا نشان لگا لوں گی میں نے اٹھارہ انچ لگایا اس لیے کہ شلوار ذرا ہیلدھی بندے کی ہے ایسے کر کے اب نائن لگائی پھر چاک کے ساتھ اب اس کی کٹائی کر لینی ہے اب یہاں سے پھر چاک کے ساتھ ایسے کر کے چلیں یہاں سے کٹائی مکمل ہو گئی ہے ایسے کر کے ارشلوار کی کٹائی یہ مکمل ہو گئی ہے میں یہاں سے جتنا نیفے کے اندر فولڈ کرنا وہ میں آپ کو اوپر نشان لگا لیتی ہوں یہاں سے چھتینچ شلوار رکھی اور نیچے میرا کپڑا بچ گیا ہے اب مجھے دوسرا کپڑا جو میں نے کٹ کے رکھا تھا اس کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی شلوار کے نیچے ہی سے فولڈ کر لوں گی جتنا ادھر سے رکھا اتنا ادھر رکھ کے اب یہاں ایک کٹ لگانا ہے اب یہ دیکھیں یہ پانچہ اب میں نے فولڈ کرنا ہے ادھر سے بھی کٹ سے پکڑنا ادھر سے بھی کٹ سے پکڑ کے تو اوپر پریس لگا لینا ہے ایسے کر کے اب اس کے اوپر یہاں چیپی کی تھوڑی سی میں نے نوک کاٹنی ہے نوک بنا کے اب یہاں را کے اوپر پریس لگا کے سے جوڑ لینا اچھی طرح اب یہ جو کپڑا اچھی طرح پیچھے کو کھینچ کے فولڈ کرنا ہے تاکہ ڈیلا نہ رہے چیپی اچھی طرح ساف آگے سے ہو جائے اب یہ کپڑا جو اوپر زیادہ ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے چیپی کے ساتھ ساتھ زیادہ نہیں رکھنا اگر زیادہ رکھے تو پھر صفائی نہیں آتی یہ دیکھیں ایسے کر کے پورا پورا چیپی کے ساتھ رکھنا ہے کپڑا اب اس کے اوپر میں شاور لگا لوں گی تھوڑا سا تاکہ اچھی طرح کپڑا بیٹھ جائے کپڑا بھی اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے اور صفائی بھی زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ جس کپڑے کے اوپر پانی کے ساتھ پریس کیا جائے وہ کپڑا زیادہ ساف نظر آتا ہے یہ دیکھیں اب سیدھا کر کے پانچے کے اوپر بھی ایک بار اس تریل گانی ہے میں نے ایسے کر کے یہ میرا پانچہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو اوپر آکے میں یہ تھوڑا سا زیادہ اس کو کٹ دوں گی اب میں میں نے اس کا گیرہ دیکھنا ہے کہ کتنے انچ بنتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جتنا بھی آپ کا دل چاہیں یہاں سے بنا زیادہ ہیں کیونکہ کپڑا ہمارے پاس میانی کے پاس میانی ڈالنے کے لئے بہت زیادہ ہوتا ہے آپ جتنا دل چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن میرا یہ تقریباً بائیس انچ ہے تو یہ چوالی سنچ گیرہ بان جاتا ہے جب اسے کھولا جائے تو یہ چوالی سنچ بان جاتا ہے یہ دیکھیں میری پوری شلوارہ اوپر فول کرنے کے لئے بھی کپڑا بچ گیا ہے یہاں آپ فول کرنے کے لئے استری لگا لیں ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے اس کو لگانے کی استری ضرورت نہیں ہوتی جو انسان کام کرتا ہے نا وہ بہت اچھی در ایسے کر لیتا ہے یہ اناڑیوں کے لئے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ یہاں بھی کام کرے وہ استری کا استعمال ضرور کرے تاکہ کام صفائی کے ساتھ کر سکیں یہ دیکھیں میری نیچے سے بھی میں نے فولڈ کیا ہوا ہے پہنچا اور اوپر سے بھی میں نے بیلڈ بھی نکار لیا فولڈ لیکن پوری چھتی سنچ شلوار یعنی ایک گز تیار شلوار ہے میری تو اب یہ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ بعض دفعہ جو اناڑی ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سائیڈ کس طرف لگانی ہے تو آپ نے یہ ایک کٹ لگا دینا چھوٹا سا ادھر بھی لگا لینا دونوں سائیڈ پہ میانی کو بھی اور شلوار کو بھی ایسے اوپر آکے تو پھر یہ دیکھیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کٹ والی سائیڈ جو ہے کیونکہ میں نے نیچے کو کرنی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ میرا جو میں نے پانچے کے لیے کا پڑا کاٹ کے رکھا تھا وہ اب میرا بھی کار جائے گا کیونکہ میری شلوار پہلے ہی پوری ہے تو اس لیے میں نے اس کو یوز نہیں کیا اگر آپ کی شلوار فرض کریں چھتین سے سنتیس انچ ہو جاتی ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح بنا کے دیکھنی ہے بہت سکون ملتا ہے یہ پہنے میں تو اللہ آپ کا حامین اثر ہو اللہ حافظ